ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال دس مئی کو دنیا کے اکثر ممالک میں مدس ڈے منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد اپنی ماں سے محبت کا اظہار ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سال میں صرف ایک دن منا کر ہی ماں کے قربانیوں کا اطراف کر سکتے ہیں ہرگز نہیں والدین قدرت کا انمول توفہ ہیں کیونکہ بچوں کی پیورش اور تعلیم و تربیت کے لیے وہ ساری زندگی بہت سی قربانیاں دیتے ہیں اس لیے ہمیں صرف مدس ڈے یا فادس ڈے پر ہی اپنے والدین سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کا کہاں مانیں اور ان سے کبھی بھی انچی آواز میں بات نہ کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے اب آپ کی اردو کی کتاب سے ہم تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ملکہ کوحسار کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوحسار کا کیا مطلب ہے کوحسار کا مطلب پہاڑ ہے اور ملکہ کوحسار کا مطلب پہاڑوں کی ملکہ ملکہ کوحسار کسے کہتے ہیں مری کو اس کی دلفریب خوبصورتی اور فطری نظاروں کی وجہ سے ملکہ کوحسار کہا جاتا ہے سب سے پہلے سبق کے اہم نقاط نمبر ایک مری پنجاب کا تارہی مقام نمبر دو مری کا موسم نمبر تین جنگ ازادی میں مری کی اہمیت نمبر چار تحریک پاکستان میں مری کا کردار نمبر پانچ مری اور اس کے گردو نوا کے اہم مقامات نمبر چھے سیاہوں کی آمد اب میں اس سبق کو اہم نقاط کی مدد سے مختصر طور پر آپ کو سناؤں گی اور پھر آپ تفصیل سے اسے اپنی کتاب سے صحیح تلفز کے ساتھ ضرور پڑھئے مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے اور یہ راولپنڈی سے تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے مری میں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے جبکہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کے دوران شدید برف باری ہوتی ہے ابتدائی عشرے سے مراد مہینے کے پہلے دس دن اور آخری عشرے سے مراد مہینے کے آخری دس دن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں برے صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی مری کے لوگ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے مری سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے مری کے لوگوں نے گوریلا جنگ لڑی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے جنگ ازادی میں برے صغیر کے لوگوں کو شکست ہوئی اس طرح انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تحریک پاکستان میں بھی مری کو بہت نمائی مقام حاصل رہا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ ان کی بہن مادر ملت مطرمہ فاطمہ جنہ بھی مری تشریف لائیں اور جلسے سے خطاب کیا مری کی مشہور اور مرکزی سڑک مال روڈ ہے مری اور اس کے گردو نوہ کے مشہور مقامات میں پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیدان، نیو مری گڑیال کیمپ اور بھور بن خاص طور پر قابل زکر ہیں مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر سکاؤٹ کی تربیتگاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالیج ہے اور یہ کالیج انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے یہاں پر پہلی تصویر مشہور لارنس کالیج کی ہے جبکہ دوسری تصویر بھور بن کی ہے جہاں دور دور سے سیاہ سیرو تفری کے لیے آتے ہیں مری کے فطری اور دلکش مناظر کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاہ یہاں آتے ہیں اور ضرورت کی چیزوں کے علاوہ تحائف بھی خریدتے ہیں اب آپ سب اس سبق ملکہ کوسار کو سید لفظ کے ساتھ بار بار پڑھئے اور چھوٹیوں کے کام صفحہ نمبر دو پر دیئے گئے املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری کیجئے اور اسائنمنٹ شیٹس پر املا کے الفاظ اور پیراگراف کو خوشغط پر لکھئے اس کے ساتھ ساتھ آپ سبق کے آخر میں دیئے گئے مش کے سوالات کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے ہمیشہ خوش رہیے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ